تاجروں نے 600 ملین ریال کی ڈیوٹی بچانے کے لیے محکمہ کسٹم کو چکمہ دے دیا مقامی تاجروں نے سال روان کے ابتدائی تین ماہ کے دوران 600 ملین ریال سے زیادہ کی ڈیوٹی بچانے کے لیے سعودی محکمہ کسٹم کو چکمہ دے دیا 7492 معاملات میں کسٹم ڈیوٹی بچائی گئے اس کا انکشاف مشکوک معاملات کی اثر انو تفشیش کے دوران ہوا محکمہ کسٹم نے الکستادیا کو اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے واضح کیا کہ اشیاء درامد کرنے والی کمپنیوں نے محکمہ کسٹم کے افیسران کے سامنے درامدی اشیاء کی قیمت 928 ملین ریال لکھی تھی جبکہ باریک بینی سے جائدہ لینے پر پتا چلا کہ درامدی اشیاء کی حقیقی قیمت 1.6 ارب ریال سے کہیں زیادہ ہے اس فرق کی بنا پر درامدی تاجروں نے 673 ملین ریال سے زیادہ کا محکمہ کسٹم کو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے 111 ملین ریال کسٹم ڈیوٹی ادا کر کے اپنا کام چلا لیا دوسری جانب محکمہ کسٹم نے ڈیوٹی سے ہونے والی آمدنی کی بابت بتایا کہ سال روان کی پہلی سی ماہی کے دوران 4.7 ارب ریال کی آمدنی ہوئی جبکہ 2 ملین ریال سے زیادہ جرمانوں کی مد میں وصول کیے گئے مملک کا اسرائیلی خلاف ورزیوں پر اعتجاج اقوام متعدہ میں متین سعودی سفیر ڈاکٹر عبدالعزیز الواصل نے غزہ اور غرب اردن میں پر امن مظاہرین کے خلاف طاقت کے بیجا استعمال پر اسرائیل کی مضمت کی ہے جس سے سو سے زائد فلسطینی شہید اور تین ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں سعودی سفیر نے جینوہ میں انسانی حقوق کانسل کے سامنے مملک کا موقف پیش کیا مہیل میں زبردست آتش زدگی مہیل اسیر میں بہرہ ابو سکینہ روڈ پر بیجلی کے کھمبے میں زبردست آگ لگ جانے پر ٹرانسفارمر کا کنیکشن ٹوٹ جانے سے سارفین بیجلی سے محروم ہو گئے شہری دفاع کے اہلکاروں نے آگ پر کابو پا لیا آگ نیچے سے اوپر کی جانب پھیلی تھی اور ٹرانسفارمر تک پہنچ گئی تھی المرائی نے ڈیری مسنوات کے نرخ بڑھا دیئے المرائی کمپنی نے اپنے کئی ڈیری مسنوات کے نرخ بڑھا دیئے بجلی ٹرانسپورٹ چارہ اور عملے کی لاغت بڑھ جانے کی وجہ سے نرخ بڑھائے گئے پچاس لاکھ نشہ آور گولیاں ضبط کر لی گئیں ریاض ادارہ انصداد منشیات نے پچاس لاکھ نشہ آور گولیاں درامت کرنے والے دو شہریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا مشرقی ریجن کے محکمہ کسٹم اور ادارہ انصداد منشیات کے افیسران نے مشترکہ کاروائی کر کے یہ کامیابی حاصل کی خفیہ ذرائع سے اطلاع مل گئی تھی نشہ آور گولیاں ضبط بھی کر لی گئی ہیں سعودی عرب اکسیڈ کا ممبر منتخب ریاض خوشک اور بنجر زمینوں کے متعالات کے ماہر عرب سنٹر کی جرل اسمبلی نے سعودی عرب کو اکسیڈ کا ممبر منتخب کر لیا ہے اجلاس کائرہ میں ہوا تھا عرب وزراء عرب لیک اور عرب تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے تھے باری بل سے بچنے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا سعودی عرب کے معروف صحافی ابراہیم بادود نے واضح کیا ہے کہ بجلی کے غیر معمولی بل سے بچاؤ کا واحد حل الیکٹرانک آلات کے استعمال سے متعلق آدات و اتوار کی تبدیلی پر مزمر ہے مقامی شہریوں کو بجلی کے آلات کے استعمال میں کفایت شہری سے کام لینا ہوگا خصوصاً ائر کنڈیشن ضرورت کے وقت ہی استعمال کیے جائیں جو شخص بھی اس حوالے سے اپنے طور طریقے بدلے گا اس کا اگلا بل کم ہی ہوگا مزوروں کے لیے آن لائن ویزو کا عجرہ وزارت محنت و سماجی بیبود نے مزوروں کے لیے آن لائن ویزو کے عجرہ کی سہولت فرام کر دی اس کے تحت مملک کے تمام علاقوں کے 29 شہروں میں 49 سروس یونٹ مہیا ہوں گے وزارت کے ترجمان خالد ابا خیل نے واضح کیا کہ مزوروں سے ویزے ان کے عجرہ پر کوئی فیس نہیں لی جاتی ایوان شاہی کے فرمان پر انہیں اس سے استثناء حاصل ہے جو لوگ ابشر میں اپنا اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ریاض میں شام موسیقی سعودی کلچرل اتھائٹی مصری اپرا ٹیم کا پروگرام منقد کرے گی اس کے تحت شام موسیقی منائی جائے گی جس میں 45 سے زیادہ فنکار اور گھٹار بجانے والے مصری موسیقی کے شاندار نمونے پیش کریں گے منتخب اشیاء تیار کرنے والوں کو ہدایت محکمہ زکاة و آمدنی نے منتخب اشیاء تیار کرنے والوں سے کہا ہے کہ وہ روان سال کے تیسرے مرنے کے لیے آمدنی کے قرار نامے جمع کرا دیں تیسرے مرنے کا تعلق مئی اور جون سے ہے زیادہ سے زیادہ پندرہ جولائی تک اقرار نامے جمع کرائے جا سکتے ہیں جو لوگ اس کی پبندی نہیں کریں گے ان پر ٹیکس کا پانچ فیصد جرمانے کے طور پر وصول کیا جائے گا کرائے نامے کا اندراج آٹھ منٹ میں وزارت عبادکاری کے تحت ایجار پروگرام نے آٹھ منٹ کے اندر کرائے کے معاہدے کے اندراج کو یقینی بنا دیا تفصیلات کے مطابق آن لائن ایجار گیٹ پر جا کر کوئی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی قرائے کے معاہدے اندراج کرا سکتا ہے اس کی بدورت تمام فریقوں کے جملہ حقوق محفوظ کیے جائیں گے سمارٹ فون پر بھی اس کی اپلیکیشن لوڈ کی جا سکتی ہے ایجار نیٹ ورک کا اجرا سعودی کابینہ کے فیصلے پر عمل درامت کے تحت کیا گیا موسیقی